اسلام علیکم جی فرنس کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے فرنس آج ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا تھا تو کافی کرنٹیکل ایشو تھا اس کارڈ کے اندر بلاسٹنگ ہوئی تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کیونکہ پہلے کبھی مطلب میں نے فرس ٹائم یہ مسئلہ حال کیا پہلے میرے پاس یہ آیا نہیں ہے اتنا اس میں مسئلہ جناب یہ ہوا تھا جب یہ بلاسٹنگ ہوئی تھی تو اس کا ڈسپلی جو آنا بند ہو گیا تھا ہم نے چیک کیا رہے اس کا یہ اس حصے میں اس کے اندر شارٹ سرکٹ تھا پہلی چیز اس کے اندر بریج شارٹ تھا ٹھیک ہو گیا یہ بریج جو آیا یہ شارٹ تھا یہ ہم نے ریپلیس کیا ریپلیس کرنے کے بعد پھر بھی جب ہم نے اس کو چیک کیا اس کے اندر شارٹ سرکٹ ابھی بھی تھا ٹھیک ہے پھر ہم نے یہ ساری چیزیں جس طرح یہ مطلب اس کے اندر یہ ڈائیوڈ لگا ہوا ہے یہ چھوٹے ٹرانزیسٹر لگی ہے ٹھیک ہے یہ آگے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ریگولیٹر لگا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہم نے اتنا حصہ اس کو چیک کیا تو اس کے اندر شارٹ سرکٹ جو ہے وہ شو ہو رہا تھا یہ جو اس کے اندر لگا ہوا ہے جناب ریگولیٹر ہے اس کی دو پنے شارٹ شو کر رہی تھی لیکن ہمارے مائنڈ میں تو یہ تھا یہ شارٹ ہم نے اس کو اوپن کیا اس کا سکرو کھولا کھول کے اس کو باہر نکالا نکالا چیک کیا لیکن یہ ٹھیک تھا جب دیکھا تو نیچے سے پرنٹ شارٹ تھے ٹھیک ہے تو اس صورت میں جناب ہم نے چیک کیا ہو سکتا ہے ڈائیوڈ بھی شارٹ ہو یہ دیکھ رہے ہیں جناب اس کی ڈائیوڈ کے ساتھ یہ جو پرنٹ آ رہا یہ بھی سارا بلاسٹ ہو گیا اس کا پرنٹ اڑ گیا تھا سارا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ پرنٹ اس کا اڑ گیا تھا یہ ہم نے پھر بعد میں بنایا ہے تو جب ہم نے اسے جناب چیک کیا تو اس کے اندر تو جب بھی آپ کے پاس اگر یہ بریج شارٹ ہوتا ہے تو آپ نے اس صورت میں جناب یہ جو ہے آئی سی لازمی چینج کرنا ہے ٹھیک ہو گیا بریج شارٹ ہوا اس کا پرنٹ جو ہے بریج کا ڈیکٹ اس پہ آئی سی پہ آتا ہے تو جب یہ شارٹ ہو جائے بریج تو آٹومیٹا کی آئی سی بھی شارٹ ہوتا ہے اس آئی سی کا نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا نمبر کیا ہے پھر ہم نے جناب اس کو باہر نکالا اس کے پرنٹ شارٹ تھے پھر ہم نے یہ آئی سی کو اتارا اتارنے کے بعد ہماری شارٹ سرکٹ جو ہے وہ فینش ہو گئی تھی ٹھیک ہو گیا جی جب شارٹ سرکٹ ہے اس کا ختم ہوا ہے تو اس کے بعد پھر ہمیں اس آئی سی کی ضرورت پڑی ہمیں یہ آئی سی مطلب آسانی سے تو نہیں ملا ایک ہم نے ڈیڈ کارڈ اٹھایا اس میں سے ہم نے یہ اتارا ہے پھر ہم نے یہ آئی سی ریپلیس کیا ریپلیس کرنے کے بعد ٹھیک ہے یہ آئی سی کا نمبر بھی دیکھ لیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سترہ اے زیرو سکس ون سیون اے زیرو سکس ون سیون اے زیرو سکس یہ اس آئی سی کا نمبر ہے ٹھیک ہو گیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی جس طرح وہ پی ایس پینل والے کارڈ کے اندر ایکسل پندرہ زیرو نو لگا ہوتا ہے نا ایکسل پندرہ زیرو نو سیم اسی طرح یہ بھی وہی کام کرتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آئی سی شارٹ تھا تو اس کا ڈسپلی شو نہیں ہو رہا تھا تو ابھی یہ ہم نے اس کو اتار کے چینج کیا اس کو چینج کرنے کے بعد ہمارا کارڈ جو وہ ڈسپلی آن کرنا شروع ہو گیا ہے پہلے اس کا ڈسپلی نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہو گیا بریج جو ہے وہ شارٹ ہوا ہے یہ آئی سی جو ہے یہ شارٹ ہوا تھا ہمیں لگائیں جناب یہ ریگولیٹر بھی شارٹ ہے لیکن یہ شارٹ نہیں تھا ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد جناب یہ آئی سی اور یہ بریج چینج کرنے کے بعد ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اور اس آئی سی کا نمبر آپ بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں ون سیون اے زیرو سکس یہ اس آئی سی کا نمبر ہے اگر آپ کے پاس ایسا کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ یہ والی جو چند چیزیں یہ والا حصہ آپ نے اس حصے کو چک کرنا ہے آپ کا مسئلہ یہی سے حل ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی بقی امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ نہیں ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات